اسلام علیکم فلودنس چپٹر نمبر ٹویلپ کا جو امپورٹن کروام ہے وہ ٹویلپ پوائنٹ فور ون ہے اس میں آپ نے یہ شیف ڈسپلی کروانی ہے نیسٹڈ لوپ کی مدد سے اس میں آٹر لوپ جو ہے وہ فار لوپ ہونے چاہیے اور جو انر لوپ ہے وہ وائل لوپ ہونے چاہیے دو ویریبل اب لے لیں ایک آٹر لوپ کے لیے ایک انر لوپ کے لیے جتنی لوپ آپ استعمال کریں اتنی آپ کو کانٹر ویریبل کی زود پڑتی ہے تو آٹر لوپ فار لوپ ہے سٹیڈمیٹ کے مطابق جب آپ دیکھنے کی تطبہ چلے گی ایک دو تین چار پانچ چین ساکھ تو اس کو ہم وان سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو کمپیر کریں گے سیمن سے ایک سے لے کر سیمن تا انکریمنٹ ہوتا جائے گا اس کی بوڈی کے اندر جو دوسری لوپ ہے وہ وائل لوپ ہے تو وائل کا کو جو تریقہ کاری یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جو اس کا وائل لے کانٹر ویر اس کو ویلیو دیں گے اس کے بعد ہم کنڈیشن لگائیں گے اس کے بعد اس کی بوڈی آئے گے اور اس کے اندر جو آپ نے پرنٹ کرنا ہے یہ سٹار ہم نے پرنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی کریمیٹ یا ڈی کریمیٹ آئے گا تو اس کو ہم بی کو ویلیو دیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم ایک کو رکھیں گے تو وائل میں آپ کنڈیشن بنائیں گے بی کہاں تک جائے گا ڈالر کی علامت بھی کچھ بھی آپ کا سکتے ہیں سٹار کے علاوہ کوئی اور سمبل بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں دیجٹ بھی پرنٹ اس شیئے میں کار سکتے ہیں ڈالر کی علامت بھی آپ کار سکتے ہیں کچھ بھی آپ کار سکتے ہیں وہ آپ نے صرف یہاں ڈبل کروز کے اندر لکھنے ہیں اس کے بعد اس کی ویلیو بڑھنی ہے انکریمنٹ تو ہم لگائیں گے بی پہ فالوپ کے اندر انیشیلائز بھی ہو جاتا ہے کنڈیشن بھی آجاتی انکریمنٹ پارٹ بھی وہاں ہی آجاتا ہے اس کے بعد ہم کنڈیشن لگاتے ہیں وائل لکھ کے اس کے بعد اس کی بارڈی میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہم نے سٹار پرنٹ کرنے اس ہاری انکریمنٹ پارٹ بھی اس میں ادھر آجاتا ہے اس کو آپ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی بارڈی کلوز ہوگی اور جب یہ فال ہوگی کنڈیشن تو آپ کو نیچے آنا پڑے گا دیکھیں ایک لائن پرنٹ کرنے کے بعد اگلی لائن پر آنے کے لیے جب یہ فال ہو جائے گی اس کی یہ کنڈیشن یہ فال ہوگی تو آپ نیچے آنے کے لیے آپ استعمال کریں گے بیک سلیش اینکا تو یہ آٹو لوپ کی بارڈی یہ والی کلوز اس کے بعد گیچ فنکشن کا استعمال اور یہ پرورام کی بارڈی کلوز اس میں آپ نے ایک چیز کا بڑا خیال کرنا جتنی پریکٹے آپ اوپن کرتے ہیں اتنی آپ نے کلوز کرنی ہوگی اب اس کی ورکنگ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو اس کی سٹیڈمنٹ ہے اس پرورام کی اس میں انہوں نے کہا کہ آٹو لوپ جو بہر وی لوپ ہے فرس جو لوپ ہے وہ فال لوپ ہونی چاہیے جو انر لوپ ہے وہ آپ کی وائل لوپ ہونی چاہیے اس میں جو بھی وہ آپ کو سٹیڈمنٹ دیں گے اس کے مطابق آپ نے پرورامی کرنی ہے انہوں نے آٹو فال لوپ کہی ہے یہ نہیں ہے کہ وائل کو آپ ادھر لگا دو اور فال لوپ کو اندھر لگا دو ایسے نہیں کرنا نہیں تو آپ کا وہ سارا پرورام ہو جائے گا تو اس میں ایکی ویلیو ون نے سینن سے کمپیر ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس کی بوڈی یہاں شروع ہو رہی ہے آٹو لوپ کی اور یہ اس کی کلوز ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں ریڈ پینسر سی ہے نشان لگا دکتا ہوں یہ آپ کی آٹو لوپ کی بوڈی ہے یہاں شروع ہو رہی ہے اور یہاں کلوز ہو رہی ہے اس اس بریکٹ ٹھیک ہے اور اندھر لوپ کی بوڈی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں کلوز ہو رہی ہے اس کا مہم لگا دکتا ہوں یہاں اب ورک یہ لوپ اس طرح کرے گی کہ سٹیپ ون پہ یہ ٹھیک ہے کنیشن تو اے کی جو ویلیو ہم نے بی کو دے دی یعنی جو اے ادھر سے ویلیو لے کے آئے گا وہ ہی بی کو مل جائے گی تو اے کی ویلیو یہاں ون ہے تو بی بھی آپ کا ون ہو گیا بی آپ کا ون ہو گیا وہ سیون سے کمپیر ہو گا یہ ٹھیک ہے اور وہ سٹار یہ والا آپ کا یہ پرنٹ ہو جائے گا یہ والا سٹار اور انکرمنٹ ہو جائے گا اس کی ٹو ویلیو ہو جائے گی بی کی وہ سیون سے کمپیر ہو گی وہ بھی ٹھیک ہے پھر یہ سٹار اگلا پرنٹ ہو جائے گا اسی طرح تھری پہ یہ سٹار فور پہ یہ سٹار فائی پہ یہ سٹار 6 پہ یہ سٹار 7 پہ یہ سٹار جیسے اس کی value increment سے 8 ہوگی تو 8 جب compare ہوگا 7 سے تو یہ condition ہماری false ہوگی نہ تو 8 less ہے نہ equal ہے جیسے یہ false ہوگی تو control اس loop کا اس کی body میں نہیں آئے گا وہ اس کی body سے بہر اس statement پہ آئے گا یہاں کیا ہے back slash n ہم نے استعمال کیا اس سے cursor آپ کا نیچے آجائے گا next line پہ آجائے گا یہاں اس سٹار کی جگہ اور اس کی body یہ auto loop کی body میں آتا ہے یہ اثر آپ کا نیچے آگیا اور ساتھ ہی دوبارہ آپ auto loop پہ گھے چلے اس کی value increment سے first time 1 تھی تو اب یہ increment سے 2 ہو چکی ہے اب جیسے یہ 2 check ہوگا 7 سے تو یہ ٹھیک ہے تو control پھر اس کی body میں آگا اب A آپ کا 2 value لے کے آرہا وہی value B کو مل جائے گی اب B آپ کا کتنا ہے 2 ہے 2 سے start کرے گا B تو 2 center سے compare ہوگا ٹھیک ہے یہ start print ہو جائے گا یہ والا پھر اسی طرح 3 ہو جائے گی اس کی value یہ star پھر 4 پہ یہ star 5 پہ یہ star 6 پہ یہ star 7 پہ یہ star جیسے یہ 8 ہوگی تو پھر یہ پھر یہ condition آپ کی فالز ہو جائے گی 8 value پہ تو آپ یہاں سے اس body میں نہیں آئیں گے آپ یہاں back slash n سے نیچے آجیں گے مطلب یہاں آپ آگے اگلی length سے آگے یہاں جیسے آپ یہاں آئیں گے control دوبارہ auto loop پہ جائے کا check کرنے کے لئے value یہ آپ agreement سے 3 ہو چکا ہے 3 چیک ہوگا وہ ٹھیک ہے اب یہ 3 value لے کے آرہا تب وہ b کو مل جائے گی اب b کی value 3 ہے 3 سے شروع ہوگی 7 تک یہ آپ کی value 3 پہ یہ start 4 پہ یہ 5 پہ یہ 6 پہ یہ 7 پہ یہ اس سے پھر 8 پہ یہ فالز ہو جائے گا اسی طرح سون یہ آپ کی 7 value جب اس کی ہو جائے گی auto loop کی 7 سے compare ہوگا یہ less تو نہیں ہے لیکن equal ہے تو یہ سارا ہوتا جائے گا اور جب last پہ 7 7 سے compare ہوگا تو یہ ایک دفعہ یہ چلے گی تو یہ start print ہو جائے گا یہ last والا ایک جیسے ہی اس کی value 8 ہوگی تو یہ فالز ہو جائے گی پھر آپ نیچے آجیں گے یہاں اور اوپر جائیں گے وہ بھی آپ آپ کا 8 ہو چکا ہے increment سے 8 جب compare ہوگا 7 سے نہ تو وہ less ہے نہ equal ہے تو یہ بھی فالز ہوگی جیسے ہی یہ فالز ہوگی تو اس کا control اس کی body سے باہر اس کی body یہ close ہو رہی ہے تو اس سے باہر یہاں get function پہ آکے اور program آپ کا close ہو جائے گا اس طرح آپ کی یہ shape display ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ یہ آپ کو وہ دونوں فالوپ میں بھی یہ shape بنانے کو کہہ سکتا ہے ایک وائل میں کہہ سکتا ہے ایک فالوپ میں کہہ سکتا ہے ایک دو وائل میں کہہ سکتا ہے یا ایک فالوپ میں کسی بھی وہ میٹرز سے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ shape بنائیں تو اسی صاحب سے آپ کو loop بنانا آتی ہو یا ایک loop اگر آپ کو آتی تو اس کو convert کرنا آپ کو آتا ہو ٹھیک ہے تو اسی shape کو آپ مختلف method سے کچھ رکھتے ہیں تو اس کا یہ انتہائی important program اس کی practice کریں یہ تھے 7-7 start تھے آپ 5-5 پہ یہ apply کرو method 33-3 پہ کرو 9 پہ کرو ٹھیک ہے تو مختلف آپ اس کی practice کرو تو کئی مسئلہ بنے تو ویڈیو کی description پہ میرا ورسم number ہے تو مجھ سے آپ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ